روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہئے اسلام میں والدین کی نافرمادی کرنے کا کی سزا کیا ہے بہت یہ روزہ رکھنے کا سواب کیا ہے کہ حریصہ وہ روزہ رکھ کے پورا پورا دن نیند میں سوو کے گزار دیتے ہیں میں نے تو یہ سنا ہے کہ سونا بھی ایک عبادت ہے امت مسلمہ بیادر بلی عزت نے ایک خاص کرم کیا ہے کہ جب مسلمان افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر ہجاب کے ان کو اپنے دیدار کا سواب دیتا ہے اس میں سے ایک روپیہ بھی اگر غریب کو دے دیں ایک روپیہ بھی رمضان شریف میں خرچ کرتے تو وہ ایک روپیہ بھی اسے اوہد پہاڑ کے برابر سواب میں لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک چھوٹا عذاب آیا ہے کرونا وائرس کی شکل میں تو اس میں چーہریم اللہ نواللکل میں بہلکم آپ نے ایسی محیب کیا ہے رکھا ہ ملک روپیہ بھائی ملک روپیہ آپ سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان مبارک جب ہم اسے اپنے روپیو کتے کے ساور ویوور کو اور اس جائے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تحفیق کا ساور کیا ہے آپ لوگوں کو اور اور روزے رکھ سکیں اور پودے روزے رکھ سکیں رمضان کے بعد میں میں مینچن گیا تو میں نے ایک انترسٹنگ پرسنی اور وہ لوگ جو آپ کو ایڈیوکیٹ کر سریں گے رمضان کے بارے میں السلام علیکم کاری صاحب کیا رہا ہے آپ کا جی الحمدللہ شاہ صاحب کاری صاحب آپ مجھے پہلے اپنا پورا نام بتائیں تعرف کرائیں پھر اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دین شاہ صاحب میرا نام غلام حسین شیرازی ہے میں چک منڈال سیال کورٹ میں ہیتر بیام مستر باگ مدینہ میں امام جاتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو کاری صاحب آپ مجھے سٹارٹنگ میں ہم لوگ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کاری صاحب ہم لوگ یہ جو میرا ویڈیو ہے یہ ویڈیو کے اندر ساری کی سارے ویڈیو جو ہی ہیں وہ اسلام کے بارے میں ہوگی ہمارے ریلیشن کے ریلیشن کے ریلیشن ہوگی تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کاری صاحب کہ روزہ ہم روزہ کہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے اللہ رسول کا حکم ہے اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے امبیاء پر بھی فرض کیا تھا یہ فرض ہے اسلام کا اہم اس لیے ہر مسلمان تر فرض ہے بلکل کاری صاحب میں آپ سے بڑے سٹریٹ فورڈ سوال پوچھوں گا اور تاکہ جو ہماری عوام ہے کیونکہ سب کو تو دینی تعلیم اتنی نہیں ہوتی تو میں آپ سے بڑے سٹریٹ فورڈ سوال پوچھوں گا تو کاری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بولا کہ ہاں یہ ہمارے پر فرض ہے مجھے یہ روزہ رکھنے کا سواب کیا ہے مجھے ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑا اہم سوال کیا آپ نے روزہ کا سواب اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہتور پر دیدار کرایا تھا جو کوہتور کا ایک واقعہ ہے وہ اللہ رب العزت نے ستر ہزار پردون میں رہ کر اپنے حسن کا ایک دیدار دیا تھا حسن کی جھلک دی تھی لیکن امت مسلمہ بہتر بل عزت نے ایک خاص کرم کیا ہے کہ جب مسلمان افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر ہجاب کے ان کو اپنے دیدار کا سواب دیتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا دیدار کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ان کے خاتے میں سواب دکھا جاتا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا وہ واقعہ کے بارے میں مینچن کیا تھوڑا سا اس واقعہ کو جلدی جلدی سمرائز کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ تھا کیا تکہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں پتا ہوگا یہ واقعہ کیا تھا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اسلام کو پہلے جتنے بھی انبیاء تھے کسی کو صحیفے دیا کسی کو کتابیں دیں تو حضرت موسیٰ اسلام کو بھی جب اللہ رب العزت نے کتاب دینی چاہیے تو کوہِ تور پر بلایا کوہِ تور پر بلایا اللہ رب العزت نے تو وہاں انہوں نے تیس دین کا پہلے تھا پھر چالیس دن مکمل ہوئے تو اس وقت حضرت موسیٰ اسلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوتے رہے اپنی شان کے لائے تو حضرت موسیٰ اسلام نے وہ جو ایک رس بھری آواز سنی اللہ رب العزت کی تو دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ یا باری تعالی اتنی پیاری آواز ہے تو انہیں اتنی کائنات کو غصت دی ہے تو اپنا دیدار کرا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ لنگ ترانی تو مجھے دیکھنا تو دور تو ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتا تو ہاں ایک سبیل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ راستہ بناتے ہیں وہ راستہ یہ کہ اس پہاڑ پر میں اپنے غصن کی تجلی رہتا ہوں اگر یہ ٹھہر گیا تو پھر ہم کوئی طریقہ دیکھ لیں گے پھر تو مجھے دیکھ سکے گا تو اللہ رب العزت نے اپنے حسن کی پہلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خبرہ موسیٰ سائے کا قرآن پاک میں ہے تو جب گوش آیا تو انہوں نے اس کی مولا مجھے معاف کر دے تیرا حکم کی راستہ بھی ایک صرف جب آپ کو روزہ رکھتے ہیں جنی لوگوں کو نہیں پتا تھا ان کے لیے ان کے لیے اندفع باقیوں کو سمرائز کرتے ہیں صاحب بہت شکریہ آپ کا صرف صاحب اب مجھے یہ بتائیں صرف جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر اسٹے ہوتے ہیں پہلا اسٹے ہوتے ہیں پہلا اسٹے ہوتے ہیں کیا مطلب اسٹے ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے کھا ہمال کرنے چاہیے کیا پہلے آپ کا فائدہ ہوگا اس کا اور کیا یہ پلیز مجھے بتائیں پہلے ایسرے تیسرے دوسرے ایسرے اور تیسرے ایسرے کا شاہد صاحب ماشاءاللہ آپ نے چھوٹی سی بات میں اتنے سارے سوال ہیں تو آپ نے کوشش کیا ہے کہ سارے سوالوں کو تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اتنے ساروں کو اتنی جلبی تو نہیں دے سکوں گا لیکن پوری کوشش کھٹا ہوں آرام سے دے جی شکریہ شاہد صاحب پہلا اشرا حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری عمت کے لیے رحمت والا اشرا بنایا پہلے جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی چھما چھم ایک رحمت باران رحمت برستا رہے اور وہ کئیوں کو دکھنے میں ملتا ہے کئیوں کو نہیں ملتا اس میں تھوڑی سی مثال کی جھلک دے دیتا ہوں جیسے بندہ ایک دو روزے رکھنا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ شکریہ الحمدللہ اتنے دنوں سے بیمار تھا گیس ہی وہ ساری بیماریاں ختم ہو رہی ہیں گیس ختم ہو رہا ہے سر میں درد رہتا تھا ختم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر اور بناتے چلے جائیں تو یہ ایک رحمت کا اشرا ہو گیا پہلا اور دوسرا اشرا مغفرت کا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی عمت کو ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور تیسرا اشرا نجات کا اللہ رب العزت جہنم سے ازادی دے دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو والدین کے نافرمان ہیں اور چھوٹ بولنے والے اور قطع تعلق کرنے والے رشتے داروں میں اپس میں تعلق ختم کرنے والے سوائے ان لوگوں تو کاری صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا پہلا دوسرا تیسرا کاری صاحب جو آپ نے آخری اشرا کے بارے میں آپ نے بولایا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کو نہیں ملتا سواب نہیں ملتا یا اس کو معافی نہیں ملتی تو کاری صاحب آپ مجھے اگر یہ بتائیں مجھے یہ اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں والدین کی نافرمانی کرنے کی سزا کیا ہے شاہ صاحب ایک واقعہ بتا دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کے کہنے پر بیوی کی باتوں میں آکے اپنی والدہ کو کچھ جھڑکا تھوڑی سی تکلیف دی تو ان کی والدہ گھر سے ناراض ہو کے باہر چری گئی اور جب اس صحابی کا آخری واقعہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو بھیجا جس میں حضرت بلال جیسے جلیل اور قدر صحابی بھی شامل تھے کہ جاؤ ان کو کلمے کی تلقین کرو اس کے ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھو تاکہ وہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے اور جب وہ کلمہ پڑھتے تھے تو اس کی زبان کوشش کے باوجود اس صحابی کی زبان پر کلمہ نہیں تھا تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے بتایا گیا آقا اس کی والدہ کہاں ہے تو آپ اس کے دروازے پہ چلے گئے جب دروازے پہ دستا گئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہے بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتا چلا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے خود بلا لیتے آپ خود کیوں چلے آئے فرمایا کام مجھے تھا اس لئے میں خود چلا آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ماف کر دو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اسے ماف نہیں کروں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے سے آپ ایسا کرو لکنیاں جمع کرو انہیں آگ لگا اور اسے آگ میں ڈال دو تو ان کی والدہ تڑا پوٹھیں کہ یا رسول اللہ میری ممتہ یہ گوارہ تو نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے کو میری آگوں کے سامنے آگ میں ڈالا جائے فرمایا کہ اس نے مرنے کے بعد ہی آگ میں ڈالنا ہے تو اسے دنیا میں نے کیوں نے ڈال دیا جائے تو اس سے شاہ صاحب ایک بات سمجھ میں آپ کا سوال اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی وہ چاہے صحابی کیوں نہ ہو صحابی تو آلہ درجے کے لوگ ہیں اس امت مسلم آم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور باقی نبیوں کے بعد تو ان کے مقام تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا وہ نمازی روزگاہ اور صدقہ خیرات کرنے والا عالی شاندار عبادات کرنے والا حاتفتائی سے زیادہ سخابت کرنے والا ہوگا اگر اس نے والدین کو تکلیف دی ہوگی سیدھا جان نہ کر جائے گا بلکل صحیح بات کیا بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے میرے سوال کا جواب دیا خاری صاحب اسی سے ہی میں ایک اور سوال نکالوں گا یہ آپ ہی ہم رمضان کے بارے میں مینشن کر رہے ہیں بہت سارے ہماری ینگ لوگ ہیں جو کہ خاری صاحب وہ روزہ رکھ کے پورا پورا دن نیند میں سوو کے گزار دیتے ہیں میں نے تو یہ سنا ہے کہ سونا بھی ایک عبادت ہے بہت کیا ہم لوگ روزے میں نماز چھوڑ سکتے ہیں کیا ہم روزے میں تلاوت کرنا چھوڑ سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں تلاوت قرآن پاک کی یہ ایک سواب ہے اگر آپ بلکل رمضان شریف میں تو کیونکہ ہر عبادت کا سواب بڑھا دیا جاتا ہے نیکیوں کا سواب بھی سو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو جو قرآن پاک پڑھے گا ایک قرآن پاک ختم کرے گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرے گا اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو سواب زیادہ ملے گا اور رہ گئی عبادت نماز تو یہ تو فرض ہے یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے شاہ صاحب یہ ماشاء اللہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں چھوٹ ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہیں تو پھر اشارے سے پڑھیں اشارے سے نہیں تو لیٹ کے پڑھیں لیکن ہمارے لئے آسانیاں پیدا کیمی ہیں جی ماشاء اللہ بالکل اچھا شاہ صاحب جو آپ نے سوال کہنا ہے اس کا بڑا لطیف جواب ہے وہ یہ ہے یہ ایک بندے کے اوپر اللہ کا ایک انام ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے اور وہ اس کے کاروبار چلتے ہیں اس کا بزنس ہے کام تو خیر ہو سال پورا پہلے ہی نہیں تھا کرتا اور فیس میں اس نے کلم چلانی ہوتی تھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھ کے اپنے کاروبار کو ہندل کرتے ہیں اور باہر منیجر یا یہ لوگ ان کے کاروبار کو سمالتے ہیں جب رمضان شریف میں ایسے لوگوں یہ لوگ جب رمضان شریف گزارتے ہیں تو ان کا رمضان شریف تو مزے میں گزارتا ہے مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پورا سال محنت کرتے ہیں اور جب رمضان شریف آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو تھک گیا ہوں مجھ سے روزہ تو نہیں رکھا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے ازمائش ہے ملکل ملکل تو کاری صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ نے دوارہ سے جواب دیا ہے کاری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک میں ہوں میں بڑا ایزی کرنا چاہتا ہوں ہماری آرڈینس کے لیے کہ میں ایک بڑا گنے گار آٹمی ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ادھر فر ایزیمپل میں آپ تو کاری صاحب ہیں آپ تو بہت عبادت کرتے ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تو ایک دیفرنٹ لیگ میں ہیں تو اگر ایک میں جو کہ صبح نو وجہ سے لے کے پانچ مہنے تک کام کرتا ہے جو کہ پورا دن بزی ہوتا ہے رات کو بھی جب وہ عبادت کرنے کا وقت آتا ہے تھوڑا سا اس کا پائن تھوڑا سا ہوتا ہے وہ ایسے بھی افتاری کے بعد نید آتی ہے چاہے تدابیاں مس کر دوں تو کاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میرے لیے میرے ٹائپ کے بندے کے لیے کیا عبادت کرنی چاہیے کس طرح عبادت کرنی چاہیے فر ایزیمپل نمازیں تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بونس جو بونس اوپر چیزیں ہیں وہ کیا کیا کرنی چاہیے جس سے سواب مللب کے جس سے میں سیٹسفائی ہو جوں کہ بھائی مجھے میں نے آج کی عبادت بہت ماشاءاللہ کر لی ہے کیا کیا کرنا چاہیے رمضان کے پر ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے سب سے پہلی بات تو آپ نے کی کہ میں ایک گننگار سا بندہ ہوں یہ ایک مسلمان کہ اگر دل میں یہ بات کھٹکنے لگے تو واللہ آپ یقین کریں شاہ صاحب کہ وہ بندہ ایمان کے اندر بلکل لبریز ہے بھرا ہوا ہے وہ بندہ یہ آجزی ہے جو بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں گننگار ہوں اور آئیزی کرتا ہے تو اپنے آپ کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے یہ نبیوں کی صفت ہے سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے یہ لیک بندوں کی سنت ہے اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ میں ایمان ہوں تو الحمدللہ اسی دین کے سب کہ اللہ رب العزت نے مجھے عزت دی یہ ایک بندے کی آئیزی ہے اور جب بھی بندہ اپنے آپ کو گنہگار بنا کے اللہ کے دربار میں پیش کرے گا تب ہی اس کی توبہ قبول ہوگی اور جتنے لوگ بھی اللہ کے دربار میں اگر معافی مانگتے رہیں یا اللہ سے مانگتے رہیں تو امبیاء بھی اولیاء بھی صلحہ بھی صحابہ تابی اچھے لوگ یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے لوگ تھے سب نے اپنے آپ کو گنہگار بنا کی اللہ کے دربار میں پیش کیا تو یہ ایک آئیزی ہونی چاہیے اگر یہ ہم کریں گے تو میرے خیال میں ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکے اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ میں کتنا کام کروں کہ میں سمجھ سکوں کہ یہ لازمی تھا مجھ پر اگر یہ رہ دیا تو میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ایک حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فلان شخص ہیں صحابی کے مطالب بتایا کہ یہ کوئی اضافی کوئی نیکیاں نہیں کرتے میں نے ان کو نہیں دیکھا تحجد نہ ان کو نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آؤ قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ نمال پڑھتا ہے پانی گانا یا رسول اللہ پڑھتا ہے فرمایا کیا یہ روزے رکھتا ہے یا رسول اللہ بلکل رکھتا ہے فرمایا کیا یہ جب کبھی زکاة دینے کا مہینہ آتا ہے تو یہ صاحب حساب ہو تو یہ زکاة دیتا ہے تو انہوں نے یا رسول اللہ بلکل فرمایا کیک ہے یہ جو فرائرز ہیں یہ پورے کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا کرے مطلب یہ بھی بندہ اگر پورے کر لے تو وہ بندہ بھی جنتی ہے یہ تو باقی اضافی عمل ہے آپ اٹھ کے تحجب پڑھ لی آپ نے اٹھ کے جاتے جاتے ایک صدقہ کیا دو کر لیے آپ نے دو کی بجائے تین کر لیے یہ اضافی عمل ہے حجر مکتا ہے جی بلکل زبدہ زبدہ کاری صاحب مجھے سمجھ آگے بلکل آپ کی اچھے کاری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں کیونکہ بہت نمہینے بڑھوں سے دینا بہت چاہیے جتنا آپ نکالو صدقہ نکالو یا پھر اپنا زکاة دو دینا ضرور بہت چاہیے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنا اگر آپ کی منتلی سیلری دس ہزار ہے ٹھیک ہے دس ہزار میں سے انسان کو کتنا دینا چاہیے ہرود ہے سبھات کیا شاہ صاحب آپ نے اللہ اکبر بلکل اگر وہ بالبچے ہیں اس کے شادی شدہ ہے تو پھر دیکھیں کہ میرا اس دس ہزار میں گزارہ ہو سکتا ہے اگر گزارہ ہوتا ہے اس میں سے ایک روپیہ بھی غریب کو دے دے ایک روپیہ بھی رمضان شریف میں خرچے کر دے تو ایک روپیہ بھی اسے اوہد پہاڑ کے برابر سواب میں لے جائے گا نیت سے دینا چاہیے کیونکہ میں نے بہت ساڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ دیتے ہیں اور دکھا کے دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال آت ہے اللہ خبر شاہد صاحب نیکی ریاض تو اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں دکھلاؤا تو دکھلاؤا کے اس میں پھر دو طریقے ہیں ایک بندہ اس نیت سے دکھلاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور نیکی کی طرف آئیں تو اسے دگنا ثواب ملے گا بلکل ایک اس لیے وہ خرچی کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ واہ واہ اس نے بہت زیادہ سخاوت کی ہے تو اس کا مال اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا جہنم جائے بلکل زبر سکتا ہمارے پاس ٹائم کی تنگیہ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی امپورٹنٹ سوال ہیں ہم ان کو پوچھنی کوشش کر رہے ہیں بہت اہم سوال ہے جو کہ آج کل کے حالات پر ہے کووید 19 اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے آپ کو کیا کہنا چاہیں گے اس پر یہ شاہ صاحب آپ نے ایسا سوال کیا کہتے ہیں کہ بتائیں تب بھی مرتے ہیں نہ بتائیں تو تب بھی مرتے ہیں شاہ صاحب اللہ سلامت رکھے آپ دیکھیں بتاتے ہیں تو کیسے مرتے ہیں وہ اس طرح کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہے وہ مسلمان ہیں وہ چاہے نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے میں اپنا اپنا پورے بھرپور کی ادارہ داخل مسلمان انہیں کمی نہیں چھوڑی کافر انہیں بھی نہیں چھوڑی اور مسلمان کے پاس قرآن ہے انہوں نے قرآن سے مدد نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی صیرت ہے مدد نہیں آپ کے اہل بیت ہے ان کا احترام بھول گئے زمنہ نے چھوٹی سی بات میں بتاتے تمشاہ صاحب کہ اگر بچہ پیدا ہو تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا بچوں کو حضور کے پاس لاتے تھے ازان دی جاتی اور اس سے پھر ان کا اثر یہ رہتا کہ آگے آ کر پھر بہت بڑے انہوں نے دین اسلام کی قربانی آ دی تو حضور کی آل موجود تھی ہمارے پاس اب جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ محلے کا کوئی بہت بڑا جغیر داد ہیں لوگ اس سے ڈرتے ہیں اس سے خوف کھاتے ہیں تو اس کو لے کے آتے ہیں ازان دینے کے لیے آل رسول کو کیوں نہیں بلاتے کسی معزز لوگوں کو کیوں نہیں بلاتے تو ہم نے دین کو پسے پوچھتے ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک چھوٹا عذاب آیا ہے کرونا وائرس کی شکل میں تو اس میں وہ میرا جسم میری ملی وہ بھی اس میں شامل ہے ان کے لیے بھی ایک بڑی بات ہے اور علماء انہوں نے بتایا کچھ عمل نہیں کیا ان کے لیے بھی ایک بڑی بات ہے اور ہر ایک کے لیے اگر نہیں بتائیں تو مرتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ تو ہے اسلامی اعتبار سے اگر ہم عوام کو نہیں بتاتے تو گورنمنٹ اٹھا جیل میں ڈاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی عمل کرنا ہے پھر کے مطلب دو تین فٹ کا انہوں نے کہا چھ فٹ کا فاصلہ رکھیں تو مسجد چھوٹی ہے تو چھ فٹ میں تو دو نمازی تین نمازی آتے یہ کافی مشکل ہے لیکن یہ جاتے جاتے پتہ نہیں اگر برا لگے رہا کسی کو تو اس کے لیے شاہ صاحب معذرت اور آپ کے شور میں آیا میں آپ کی اجازت کے بغیر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اسمبنی حال ہے تو ادھر سینگلوں کے اطبال سے بہت مشکل سوال ہے اب ہم عمل نہیں کرتے تو قانون کے مجرم ہیں عمل کرتے ہیں تو دین سے ڈر لگتا ہے کہ خدا ہی پکڑ میں آجائے مجھ سے یہ بھارا سوال ہے شاہد سامان مال رکھ مگر آپ نے بڑے طریقے سے جواب دے دیا ہے سمجھ جائیں گے ہمارے پولیٹیشنز کو بھی اکل آجائے سب کو اکل آجائے اس طرف تو ہم لوگ اس کو کامی دکھیں گے ٹاپک کو لے کے جانا تو آج خاندی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آخری میں کرونا وائرس جو ہے ٹھیک آپ کو کیا لگتا کتنا لمبا جائے گا یہ اس کی وائکسین نکلے گی یا کیا ازاب کتاب ہے آپ کیا لگتا گی اور کپن اٹھان ہو سکتا ہے اس سے پہلے تو میرے خیال میں فضول گئی آبو کی جو صورتحال ہے اگر انہوں نے کابو نہ نہ کیا تو زیادہ خدشہ ہے کہ زیادہ جانے جائیں کیونکہ اب تو پہلے ایسا نہیں تھا ہمارے پاکستان میں ایسا ہو رہا کہ روز 20 22 15 17 18 18 تک روز کی اگر خیال میں اب اگر یہ کنٹرول کرنے 15 20 دن تک سختی زیادہ کریں تو میرے خیال میں جانے بچائی جا سکتے اچھے کاریس آپ مجھے ایک منٹ ہے اینڈو آپ کے میں جی شاہ صاحب شاہ صاحب ہم مسلمان ہیں ہم نے ذمہ داری رکھ لی ہے دین کی صرف علماء پر اور باقی اللہ ما شاء اللہ اکثر لوگ دین سے غفل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا کہ میری بات جو سنیں میری بات سن کے آگر پہنچائیں ہو سکتا سننے والا زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ علماء کی ذمہ داری ہے نہ دوسر کی بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دین کی بات آگے پہنچائیں اور اس پرفیتر دور میں ہمیں چاہیے کہ والدین کا احترام کریں خیرات کرتے ہیں مسکنوں بے سہاروں کو ڈھومتے ہیں لیکن اپنے پاک مال میں سے ہم آر رسول کو گفت اور توفے کیوں نہیں دیتے بہت بڑا علمیہ ہے جس کی وجہ سے ہم امت مسلمہ یہ فتنوں کی شکار ہے اللہ تعالیٰ میری دعا ہے شاہ صاحب اللہ ہر مسلمان کو اتفاق دے حضور کی صحت عمل کرنے کی توفیق دے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے اچھے طریقے سے جواب دیا اور مجھے لگتا ہے کہ عوام کے جتنے بھی سوالات ہوں گے جواب مل گئے ہوں گے اور جو لوگ اس وقت بھٹکے ہوں گے وہ آج اور بس ہماری چھوٹی سی کوشش تھی کہ اللہ اللہ کی زمان بارک کریں کچھ تھوٹا سا پیغام بات کرتے ہیں میرا تو دن چاہتا ہے آپ سے اور آگے انٹریو کروں انشاءاللہ شکریہ آپ سے آگے شکریہ آپ کرتے ہیں شکریہ جواب جواب دی ہے جو سوال میں نے سارے کر دی ہیں جو ہمارے لئے سوال میں نے سارے کر دی ہیں آپ لوگ سمجھ آگے ہوگی آپ لوگ سوال کے جواب ملکے ہوگے تو اس طرح آپ لوگ سارے رکھیں عبادت کریں دیں اپنے اوقات کے حساب سے اور انشاءاللہ اللہ میں آپ لئے بہتر کرے گا اور یہ رمضان میں کوشش میری رمضان